موسیقی آکاشوانی اور انگاباد صدیقی محمد اظہر سے علاقائی قبر سنیے بین الاخوامی عدالت نے کل بھارت کے حق میں فیصلہ سنایا اور کلبشن جادہو کی سزائے موت پر روک لگا دی عدالت نے کل اپنے فیصلے میں پاکستان کو ہدایت دی کہ وہ کلبشن کے معاملے پر نظر سانی کرے اور اس کی سزا پر دوبارہ غور کرے عدالت نے جادہو کے کانسلر تک رسائی اور نوٹیفیکشن کے حق کی تزدیخ کی اور پاکستان کو ہدایت دی کہ وہ جادہو کو کانسلر تک رسائی فراہم کرے سولہ میں سے پندرہ ججو نے بھارتی شہری کلبشن جادہو سے متعلق کیس میں بھارت کے حق میں فیصلہ سنایا کلبشن کو اس وقت پاکستان میں سزا موت کا سامنا ہے آئی سی جے نے کہا ہے کہ وہ کلبشن جادہو کی سزا موت کو اس وقت تک موت تل رکھ جانا چاہیے جب تک کہ پاکستان دفعہ 36 ایک کی خلاف ورزی کی روشنی میں جو کانسلر تک رسائی اور نوٹیفیکشن کے بارے میں ہے اس معاملے کا پوری طرح دوبارہ جائزہ نہیں لیتا اور سزا پر دوبارہ غور نہیں کرتا اسی بیچ ممبئی دہشتگرد حملے کے ماسٹر مائنڈ اور جماعت دعویٰ اس تنظیم کے چیف حافظ سعید کو کل پاکستان کے پنجاب علاقے میں وہاں کے دہشتگرد مقالف دستے نے حراست میں لے لیا سعید کو امریکہ نے خاص دہشتگرد قرار دیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کرناٹک کی مخلوق سرکار میں شامل کانگریس جی ڈی ایس کے پندرہ باغی اسمبلی ممبروں کو ریاستی اسمبلی کی کاروائی میں حصہ لینے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا اسمبلی آج اعتماد کی تحریک کے بارے میں فیصلہ کرے گی جسے وزیراعلا کمار اسوامی نے پیش کیا ہے چیف جسٹس رنجن گگوئی کی خیادت والی بینچ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسمبلی سپیکر کے آر رمش کمار کو باغی اسمبلی ممبروں کے استفعے کے بارے میں فیصلہ کرنے کی چھوٹ حاصل ہے عدالت نے کہا ہے کہ اسپیکر کے فیصلے کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا فیصلے پر اپنے ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کرناٹک اسمبلی کے سپیکر کے آر رمش کمار نے کہا ہے کہ وہ اس طرح فیصلہ کریں گے جو کسی بھی طرح عائین عدالت اور لوگ پال کے منافی نہیں ہوگا بی جے پی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے بی جے پی کے جنرل سیکریٹری مورلی دھر راؤ نے ایک ٹوئٹ میں اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اب نہ اہلی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بی جے پی کے ریاستی صدر بی ایس یدی یورپا نے کہا ہے کہ آئین اور جمہوریت کی جیت ہے مرکزی کابینہ نے نیشنل میڈیکل کمیشن بل دو ہزار انیس کو منظوری دے دی ہے اس بل میں انڈین میڈیکل کانسیل ایکٹ انیس سو چھپن کو منصوخ کرنے کے ساتھ ساتھ میڈیکل کانسیل آف انڈیا کی جگہ نیشنل میڈیکل کمیشن کے خیام کی تجویز ہے اس بل کی اہم خصوصیات میں ایم بی بی ایس کے آخری سال میں ایک مشترے کا امتحان شامل ہے جسے نیشنل ایکزٹ ٹیسٹ کے نام سے جانا جائے گا اور اس امتحان میں کامیابی لائسنس کے مترادف ہوگی اس کے علاوہ یہ امتحان پوسٹ گرائجویٹ میڈیکل کورس کے انٹرنس اور غیر ملکی میڈیکل گرائجویٹ کی سکریننگ کے ٹیسٹ کے طور پر بھی کام کرے گا جوڑے کرنے کہا ہے کہ کمیشن پرائیوٹ میڈیکل کالجو اور ڈیمڈ یونیسٹی میں پچاس فیصہ سیٹو کی فیس اور دیگر اخراجات کو بھی منظمیت کرے گا ان اقدامہ سے داخلے کے عمل کو شفاب بنایا جا سکے گا اور داخلہ فیس میں بھی کمی آئے گی پیٹرولیم اور خدرتی گیس کنٹرول بورڈ نے ملک کے چار سو ازلہ میں گھریلو استعمال کی گیس پائپ کے ذریعے فراہم کرنے کے لیے منظوری دے دی ہے پیٹرولیم وزیر دھرمندر پردھان نے کل رج سبح میں ایک تحریری جواب میں اس کی تلہ دی منظور شدہ ازلہ میں مہارش کے اورنگ آباد لاتور عثمان آباد اور احمد نگر سمیت انتیس ازلہ شامل ہے ریاست کے نیجی بیما کمپنیاں اور بینکس کیسانوں کے فصل بیما اور خرض معافی کے التوام میں پڑے ہوئے کام آئندہ پندرہ یوم میں کر دیں ورنہ شدیر احتجاج کیا جائے گا ایسا اشارہ شیوسینہ چیف ادھو تھاکرے نے دیا ہے شیوسینہ کی جانب سے کل ممبئی میری ریاست کے نیجی بیما کمپنیوں کے خلاف مورچا نکالا گیا اس موقع پر وہ مخاطب تھے اورنگ آباد کے لیے منظور کی گئی اسپورٹس یونیسٹی کا فنڈ فوراں مہیا کیا جائے ایسا مطالبہ اورنگ آباد کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے کل لوگ صبح میں کیا اسپورٹس تنظیم میں سیاسی رہنماؤں کو شامل نہیں کیا جائے اسی طرح اورنگ آباد میں فوٹبال کھیل کے لیے سہولتیں فرہم کی جائیں ایسا مطالبہ رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے اس موقع پر کیا بھارت کی منتاز بیڈمنٹن کھلاڑی پیوی سندھو اور قدام بی شریکانت جکارتا میں انڈونیشیا اوپن بیڈمنٹن ٹورنمنٹ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہے خواتین کے سنگلز میں سندھو نے جاپان کی آیا اوہوری کو گیارہ اکیس اکیس پندرہ اکیس پندرہ سے ہر آیا مردوں کے سنگلز مقابلوں میں سریکانت نے جاپان کے ہی کینٹا نیشی موٹو کو شکست دی اس سال مہراتوڑا میں اوستن کے مقابلے میں صرف چونتیس فیصد بارش ہوئی ہے اور فصلے بھی اتمنان بخش نہیں ہے چند مقامات پر ہنوس تخمریزی باخی ہے ان حالات میں متبادل تخمریزی کرنا سود من ثابت ہوگا ایسا مشورہ وسندرہ نائک مردوڑا زنائی اونیسٹی کے آفیسر یو این اوڑ سے نے دیا ہے علاقائی خبریں قتم ہوئیں